موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج دو اکتوبر جمرات کا دن آنڈ سال دو ہزار بیس ہے اور آپ کی میز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی شہدہ مزبند کا غائبانہ نماز جانازہ ادھال لائکین کیلاشوں کی ادم حوالی تک اتجاج کا اعلان اسی سلسلے میں کراچی میں بھی اتجاجی مظاہرہ ہوگا پاکستان سپرین کورٹ کا پولیس کو لاپتہ افراد کے دو ہفتوں میں بازیاب کرنے کا حکم کوئیٹا میں مستوکل انسٹیٹیوٹ آف سرچ اینڈ پبلیکیشن کا قائم عمل میں لائیا گیا بارتی حکومت کا لدہ کو محدود خودمختاری دینے کا اعلان آرمینیا اور آزربائی جنر کے در میں لڑائی جاری حلاکتیں دوستوں سے تجاوز کر گئی اقوام متحدہ کا کرونا وائرس کی ویکسن کے لیے پندرہ عرب ڈالر کی اپیل یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئی اینیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبر سارن بلوچ سے سنتے ہیں کیچ کے علاقے مزنبند میں قابض پاکستانی فوج کے ساتھ ایک مورقہ میں شہید ہونے والے بلوچ سرمچاروں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی دوسری طرف پاکستانی فوج لواہقین کو میتے نکال کر دوبارہ دفن کرنے کی اجازت نہیں دی رہی جبکہ نشاندہی ہونے کے بعد لواہقین نے شہدہ کی قبروں پر مٹی ڈال کر آرزی نشان لگا دیئے ہیں بلوچستان میں انسانی حقوق کی سرگرم کارکن ہانی گل بلوچ نے شہدہ کی میتوں کو لواہقین کی تحویل میں نہ دینے کے خلاف کراچی پریس کلپ کے سامنے آج احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا ہے دوسری طرف شہید عرفان بلوچ اور شہید نور خان کے لواہقین رشتہ داروں اور دیگر خواتین نے بڑی تعداد میں کیج پریس کلپ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ماکران چپٹر کے کوارڈینیٹر غنی پرواز کے ہمراہ ایک پرحجوم پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہید عرفان بلوچ کی بہن شہلا مصطفیٰ نے کہا کہ میرے والد کو پاکستان آرمی نے مئی سال دو ہزار تیرہ میں بلوچستان میں اپنی الیکشن کی بلوچ عوام کے جانب سے مکمل بائی کارڈ کے بعد دس سے زائد بلوچوں سمیت قتل کیا تھا اور والد کی قتل کے بعد متعدد مرتبہ ہماری گھروں کو بھی جلایا گیا شہلا مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ 28 ستمبر کو میرے بھائی عرفان بلوچ اور نورخان بلوچ کو پاکستان آرمی نے شہید کیا تھا ہم 29 ستمبر کی صبح لاشوں کو وصول کرنے تم پواپڈا گریٹ آرمی کیمپ گئے تھے تو آرمی ہمارے ساتھ انتہائی تحوین و حقارت سے پیش آئی اور شام تک ہمیں انتظار کرانے کے بعد ہم سے کہا گیا کہ رات دس بجے آ کر شہدہ کی جزت خاکی لے کر جاؤ مگر رات بھر کیمپ کے سامنے انتظار کے باوجود ہمیں میت نہیں دیے گئے جس کے بعد ہم نے علاقہ معتبرین سے درخواست کی کہ وہ فوج سے بات کریں جب علاقہ معتبرین نے فوج سے بات کی تو معتبرین سے کہا گیا آپ کو لاشی کل 30 ستمبر کو ملیں گے اور جب ہم 30 تاریخ کی صبح لاشوں کو وصول کرنے گئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ تنپ میں ٹریکٹر کے ذریعے گھڑا کھود کر عرفان بلوچ اور نور خان کی لاشوں کو گسیٹ کر آخری رسومات جنازہ ادا کیے بغیر گھڑے میں دفن کر دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کی لاشیں حوالے نہ کرنے کے پیچھے اس کی سوا کوئی اور وجہ نہیں کہ انہیں کیمیائی ہتھیاروں کے ذریعے مارا گیا ہے اور کی بے حرمتی کی گئی ہے اس موقع پر لوہکین نے اعلان کیا کہ جب تک ہماری شہدہ کی لاشیں ہماری حوالے نہیں کی جائیں گی شہید فدہ چوک تربت پر ہماری پرامن احتجاج جاری رہے گی اور ہماری دنیا بھر کے انسانیت دوستوں سے اپیل ہے کہ ہماری حمایت میں آگے بڑھے کیونکہ ہمارا یہ احتجاج صرف اور صرف انسانی اقدار کے لیے ہے سپریم کورٹ نے بلوچستان کی دار الحکومت کوئٹا میں پولیس کو لاپتہ ہونے والے افراد کو بازیاب کر کے دو ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے جمعرات کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس جسٹس گلزار احمد کی سربراہے میں جسٹس اجازل احسن اور جسٹس فیصل عرب پر مشتمل تین رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کوئٹا ریجسٹری میں پانچ افراد کی گمشدگی سے متعلق کیس کی سماعت کی سماعت کے دوران ایڈیشنل چیف سیکرٹری حافظ عبدالباسد رکن بلچستان اسیمبلی قادر علی نائل اور ایس سپی آپریشن پیش ہوئے سماعت کے دوران پولیس کی جانب سے جمع کرتا رپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا جبکہ پولیس کی وردی نہ پہن کر عدالت میں پیش ہونے پر ایس سپی انویسٹیگیشن کرائم برانچ کی سرزنش کرتے ہوئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ لاپتہ افراد کیلئے مقدمہ درج کرانے کیلئے لوائیٹین پولیس کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے پولیس کو کیسز کی تحقیقات نہیں آتی سال دوہزار سترہ اور اٹھارہ سے لوگ لاپتہ ہے پولیس کیا کر رہی ہے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کو کوئیٹا پریس کلپ کے سامنے چار ہزار چھیاسی دن مکمل ہو گئے اس موقع پر لاپتہ انسانی حقوق کی کارکن راشد حسین بلوچ کی والدہ لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی سمی دین بلوچ لاپتہ طالب علم شبیر بلوچ کی بہن سیما بلوچ اور دیگر نے کیمپ آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا احتجاج کی سربراہی کرنے والے وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ آج پوری آبطاب کے ساتھ بلوچ بلوچ پشتون اور سندھی قوم کے فرزندوں کو اس لئے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ بلوچ پشتون اور سندھیوں کی دلوں میں خوف پیدا کیا جا سکے ماما قدیر نے اپیل کی کہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان سے جبری طور پر لاپتہ انسانی حقوق کی کارکن لاپتہ راشد حسین بلوچ کیلئے سوشل میڈیا پر آج چار بجے سے ہیش یو اے ای ویرز راشد حسین کے ہیش ٹیک کے ساتھ کیمپن میں حصہ لیں کوئٹا میں مستوکلی انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز کی بنیاد رکھ دی گئی ہے بلوچستان کے در الحکومت کوئٹا میں مستوکلی انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز کے اجلاس میں انسٹیٹیوٹ کے اغراض و مقاصد پر تفصیل تبادلہ خیال کیا گیا جس کے مطابق عدبی علمی تحقیقی تہذیبی اور تاریخی حوالے سے ریسرچ پیپر کتاب اور سیمینار کے ذریعے بلوچستان میں علمی اور تحقیقی ماحول کو فروغ دیا جائے گا اجلاس میں کہا گیا کہ بلوچستان کی تاریخ اور تہذیب پر تحقیقی کام کو فروغ دیا جائے گا بلوچ خطے کی گمنام شخصیات کی عدبی سیاسی خدمات اور ان کے کردار کو سیمینار ریسرچ پیپر اور کتابی شکل میں شائع کیا جائے گا اور ان شخصیت کی کردار اگر کیا جائے گا اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وادیلہ کراچی کے علاقے دو دریا کے قریب سے گاڑی سے لاش برامد ہوئی ہے کراچی انتظامیہ کے مطابق لاش سابق کور کمانڈر کراچی لیپٹنین جنرل ریٹائرڈ مظفر علی عثمانی کی ہے پولیس نے مظفر عثمانی کی گاڑی کو تیویل میں لے کر لاش اسپتال منتقل کر دی ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق مظفر عثمانی کا انتقال گاڑی چلاتے ہوئے آرٹ اٹیک سے ہوا ہے پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں پولیس نے گلتی سے ورکنگ باؤنڈری عبور کرنے والے بھارت کے ریاست پنجاب کے شہری کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے سیالکوٹ کے تانہ کینٹ کے پولیس کا کہنا ہے کہ گہر قانونی طور پر ورکنگ باؤنڈری عبور کر کے پاکستان میں داکل ہونے والے بھارت کے شہری ارندر سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جسے لائے ہیں اس کا ذین کالی ہے پچھتا تو رہیں ہوں گے آپ لائے آپ کو ہی جواب دینا ہوگا یہ بندہ عمران کان تو کسوروار ہے ہی لیکن لانے والے اصل کسوروار ہیں اس کا جواب بھی انہیں ہی دینا ہوگا اپنے بائی شہباز شریف کی گرفتاری پر انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ گرفتار تو آسم سلیم باجوا کو ہونا چاہیے تھا لیکن گرفتار شہباز شریف کو کر لیا گیا آسم سلیم باجوا نے عربوں روپے کیسے بنا لیے اس کا حساب کسی نے نہیں پوچھا دوسری طرف مسلم لیگ نون نے پارٹی نظم و ضبط کی قلاب ورزی کرنے والے پانچ ارکان کو پارٹی سے نکالنے کا پیسلہ کر لیا ہے جس کا اعلان پارٹی کے سیکریٹری جنرل ایسن اقبال نے قیادت کی منظوری کے بات کیا اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی آئی اے ای اے نے ایران کی طرف سے سابقہ کپیہ جوری تنصیبات تک رسائی کی اجازت کے بعد دوسری مقام کا جائزہ لیا ہے تاہم آئی اے 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 نے مذکورہ مقام کا نام نہیں بتایا لیکن یہ واضح کیا ہے کہ دوزار تین میں مشکوک سرگرمیاں ہو رہی تھی تاہم اب آئی اے 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 اور امریکی کپیہ ایجنسیوں کو یقین ہے کہ ایران نے کپیہ جوری سرگرمیوں کو قتم کر دیا ہے بھارت کی مرکزی حکومت نے لڈاک میں بدھ مت کے پیروکاروں کو یقین دیانی کرائی ہے کہ لڈاک کو محدود خود مقتاری دی جائے گی حکومت نے بدھ قیادت کو علاقے کی لوگوں کی ارازی اور سرکاری ملازمتوں کے تاپس سمیت تعلیمی وزائب اور روزگار کے بہتر مواقعوں کی پرامی کے لیے بہت جلد نیا قانون متارب کرانے کی یقین دیانی کرائی ہے واضح رہ لڈاک کو یہ اندرونی کد مقتاری بھارت کے آئین کے چٹے شڈول کے تحت دی جا رہی ہے آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان چوتے روز بھی جڑپیں بدستور جاری ہیں جہاں چار دنوں سے جاری رہنے والی جڑپوں کے دوران اب تک دو سو کے قریب اپرا دالا کوچکے ہیں جن میں شہری بھی شامل ہیں دونوں ملکوں کی جانب سے عریف ملک کو زیادہ نقصان پہنچانے کی دعوے کیے جارے ہیں دونوں ملکوں نے لڑائی کے قاتمے کے لیے عالمی دباؤ کو بھی نظر انداز کر دیا ہے جس کے بعد کتے کی دو بڑی طاقتوں روس اور ترکی کے اس تنازے میں کودنے کا کچھا ظاہر کیا جارہا ہے جبکہ روسی وزیر کارجا سرگے لاوروپ نے دونوں ممالک کے درمیان جاری تنازے کی پوری حل کے لیے جنگ بندی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ماسکو دونوں پڑوسی ملکوں آزربائیجان اور آرمینیا کے وزراء کارجا کی ملاقات کرانے کے لیے تیار ہے ترکی میں جمعرات سے سوشل میڈیا سے متعلق نئے کوانین کا نپاز ہو گیا ہے جس کے ساتھ ہی ترکی میں پیس بوک اور ٹوئٹر کے بند ہونے کا کچھا ظاہر کیا جارہا ہے یاد رہے روان برس جولائی میں منظور ہونے والے قانون کے تحت ایسے سوشل میڈیا پلیٹ پارمز جن کے سارپین کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ ہے انہیں ترکی میں لازمی دپاتر کول نہ ہوں گے دپاتر نہ کولنے والے سوشل پلیٹ پارم کو اشتہارات پر پابندی چار کروڑ لیرہ جرمانہ اور بینڈ وط میں نبے پیست کمی کا سامنا کرنا پڑے گا دنیا کی سب سے بڑی سوشل ویب سائٹ پیس بوک نے اس ماہ میں ہونے والے امریکی صدارتی انتقابات کے دوران سماجی مسائل پر مبنی سیاسی اور انتقابات کی جیت سے متعلق اشتہارات شایع نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے ٹیکنالوجی ویب سائٹ دہ ورج کے مطابق پیس بوک نے امریکی انتقابات کے دوران اشتہارات شایع نہ کرنے کا اعلان امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کی تنقید کے بعد کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ویب سائٹ پر اشتہارات سے انتقابات کو نقصان پہنچ سکتا ہے امریکہ نے سیزر ایکٹ کے تات شام سے تعلق رکھنے والے چھے اپراد اور تیرہ اداروں کے کلاپ نئی پابندیاں آئیت کر دی ہیں جن کے امریکہ میں موجود اصاسے ضبط کر لیے جائیں گے امریکہ کی ان پابندیوں کا مقصد صدر بشار الاسد کی حکومت کو مذاکرات کی محض پر لانا ہے تاکہ وہ گزشتہ ایک اشرے سے شام میں جاری بوران کے ال کے لیے اقوام متحدہ کی نگرانی میں عزب اقتلاب کے ساتھ مذاکرات کرے متحدہ عرب امارات نے اپنے آن لاغو شہریت کے قوانین میں ترامیم کر رہا ہے ان کے تات مختلف شرائط پر پورا اترنے والے گہر ملکی تاریکین وطن کو اب متحدہ عرب امارات کی شہریت دی جا سکے گی متحدہ عرب امارات کی وزارت انصاب نے ایک سرکاری حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں ترمیمی زوابت کے مطابق اب سرمایہ کاروں کاروباری شخصیات پیشاور عزرات اور قصوصی ٹیلنٹ کے عامل اپرات کو متحدہ عرب امارات کی شہریت دی جا سکے گی برطانیہ کی مقامی میڈیا نے کہا ہے کہ برطانیہ میں پناہ اصل کرنے والے اپرات کو چار ہزار میل دور آئس لینڈ میں رکھا جائے گا میڈیا رپورٹ کے مطابق عوم سکریٹری پریتی پٹیل نے اوم آپیس کو منصوبے کی تیاری کی ادایت کر دی ہے جن کے مطابق جنوبی اوکیانوس میں آئس لینڈ اور سینٹ ایلینا میں دو عراستی مراکز بنائے جائیں گے دوسری طرف لیبر پارٹی نے منصوبے کو مزاکہ کیس قرار دے کر مسترد کر دیا ہے اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے کرونا وائرس کے علاج کے لیے دنیا بر میں ویکسین موئیہ کرنے کی گرس سے پندرہ عرب ڈالرز کے پنٹس کی اپیل کی ہے اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی ویکسین کی پیشگی کریداری اور زکیرہ کرنے کے لیے وسائل کی دستیابی ناگزیر ہے تاکہ اس موقع کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے جاپان میں ٹویٹر قاتل کے نام سے مشہور شخص پر نو اپراد کو قتل کرنے کے الزام میں پردے جرم آیت کر دی گئی جس کا اس نے اطراب کر لیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق اس شخص نے اطراب جرم کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے دوہزار سترہ میں آٹھ کواتین اور ایک مرد کو قتل کیا اور ان کی لاشیں چپا دی ہیں اور جن لوگوں کو اس شخص نے قتل کیا ہے انہوں نے سوشل میڈیا ٹویٹر پر کدکشی کرنے کی کوائش کی تھی یہ تے خلیل واد اللہ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہیں ہماری ویب سیٹ سرمبش ٹوٹ کون موسیقی